You are watching E.A.W.A.S. TV Voice of Community ڈاکٹر صاحب بہت کچھ ہم نے سنا ہے لہو محفوظ میں قرآن اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے آپ لہو محفوظ ایک ایسا ایسا مقام ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام تعلیمات جو ہیں وہاں جمع کر کے رکھی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جتنا جسے کو حصہ دینا ہوتا ہے وہاں سے دیا جاتا ہے اب آپ یہ دیکھیں جتنے بھی صحیفے جتنے بھی کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرح سے آئیں محرم ہم قرآن میں پڑھتے ہیں یعنی گویا ہم اس بات کا بھی قرآن کے اندر قرآن کے توسط سے اس بات میں بھی تمام کتابوں میں ایمان لاتے ہیں تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں آپ کو یہ بھی کہتے ہیں لا نفرقو کوئی فرق نہیں ان میں مطلب ہے یہ کتابوں میں مطلب ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک نبی آتا ہے اپنی شریعت کے ساتھ لپاتا ہے تو جب پھر شریعت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایک نئے نبی کو شریعت دے کے بھیجتا ہے ختم ہو جاتی ہے کس طرح باقی انبیاء بھی اپنے کتابیں لے کے آئے کچھ زیادہ تو انبیاء جو صحیفے لے کے آئے رسول جتے ہیں لیکنر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے ان کے بعد کو اور نبی آنے والا نہیں ہے من 명ہ رسول اللہ علیہ وسلم کے حدیث نے کہا ہے خاتم نبین لا نبی بابی یعنی میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے لیکن اللہ نے قرآن کو مکمل طور پر ہوتار دیا قیامت تک کے لیے قیامت تک کے لیے کو اور نبی آنے والا نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ فرما دیا اللہ نے قرآن میں کہا کہ تم بہترین امت ہو خیر امت یعنی بہترین امت ہو کیوں کہ تمہارے ڈیوٹی یہ آپ کا کام نبی والا کام ہو گیا ہے پہلے یہ کام لوگو نبی والا کام لوگو نہیں لیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ کام نبی والا دیا گیا ہے یعنی جو کارے رسالت جو کمیں کام سونپا ہے وہ یہ کیا ہے کہ نیکی کا حکم دیا جائے اور بندی سے رکھا جائے اگر وہ کہتا تو انہوں نے بللا ہے پھر تو امان والے ہو گئے پھر امان مطاقہ رہا میں دوبارہ تو یہ بات ہے پھر ایک یہ بھی آپ سے میں ازگر دوں کہ جن جن افراد نے حکومتوں نے بڑے لوگوں نے قرآن کا دامن تھاوا ہے آپ دیکھ لیجئے ان کے نام آج بھی روشن ہے اور جس جس نے قرآن سے مو پھیرا یا منافقت کی بظاہر قرآن کا نام لیا قرآن کا پیغام پڑھا نہ خود اپنے پہ خود اپنے پہ اسے تاری کیا نہ لوگوں لوگ اس کو جو دی آدم کا حال دیکھ لیجئے جو نہ جائیں ہم نے کتنا کہا تھا کہ بھی اے اللہ ہمیں ایسی ریاست دے جہاں پہ ہم قرآن نافذ کر سکے وہ قرآن جو لوہے محفوظ میں محفوظ تھا جو ہمیں دیا گیا دیکھنے لوہے محفوظ میں اتنی بڑی اب آپ دیکھئے کہ آپ کے پاس کوئی پیسے ہو یا میرے پاس کوئی پیسے ہو یا سونا گو تو ہم لوگ کر میں رکھتے ہیں چوری کا خطرہ ہوتا ہے صحیح بات ہے گویا یعنی قیمتی چیزوں کو خاص جگہ پر رکھا جاتا ہے لوہے محفوظ سے زیادہ تو سیف چیز ہو ہی نہیں جس میں اللہ نے یہ رکھا یعنی گویا یعنی قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے اللہوے محفوظ میں ہے جو آج ہم قرآن میں پڑ رہے ہیں یہ اللہوے محفوظ میں تھا پہلے اچھا اس کا میں آپ سے ایک تھوڑا سا اور بھی ذکر کر دوں کہ جب اللہ تعالی نے پوری کائنات بنانی تھی تو تمام ارواح کو بنایا پھلے تمام ارواح کو جمع کر دیا پھر تمام ارواح کو جمع کر دے گیا تو اسے پوچھا گیا قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ تمہارا رب کہوں ہیں آپ ہمارے رب ہیں یعنی گویا یہ ہمارے اوپر ہم خود ہی ہماری اپنی شہدت ہوگی جب ہم جائیں گے اللہ کے پاس یہ خود ہماری اپنی شہدت ہوگی آپ دیکھیں نا آج ٹیلیوی پہ جب کوئی پروگرام ہوتا ہے تو میں جب ٹی وی پروگرام میں جب ہوتے ہیں سیسی پروگرام میں ہوتے ہیں تو وازکات ہوتا کیا ہے کہ وہ جو انکر ہے نا میرا چھے مینے یا سال پرانا میرا وہ مجھے کھلپ دکھا دے گا یا آپ نے فران ٹائم بھی یہ کہا تھا اب آپ کی کیا رہا ہے یہ دو سال پہلے پانچ سال پہلے یہ بات کہی تھی آپ اندازہ کریں اگر آج ہم دنیا میں ایسے وسائل کے ایسے ذرائع کے مالک ہیں تو کیا میرا رب میرے کے رب کے ذرائع وسائل کے بارے میں با خبر نہیں ہے اسی طرح کہا گیا نا کہ وہاں سے کسی اور کی گوائی نہیں جائے گی آپ کے بارے میں پہلے تو آپ کے جسم کی گوائی نہیں جائے گی آپ کے موں کے اوپر ٹیپ لگا دی جائے گی اور آپ کا جسم جائے بائی ران سب سے پہلے آپ کی گوائی شروع کریں گی دیتے سار جسم کے آزا گوائی دیں گے اور آپ فرم جب ٹیپ ہوتا رہی جائے گی زمان کو بولنے کا حکم ہوگا بہت سکتی اجازت مل جائے گی تو سب سے پہلے انسان کہے گا ہائے ناس ہو تمہارا ہارے اخلاق وہی ہیں دے دی یعنی گویا لوحے محفوظ کے اندر یہ محفوظ جو قرآن جو موجود رہا ہے اور میں وہ اس بات کی خبر دے رہا ہے یعنی آپ کو پہلے تو یہ بتایا جا رہا ہے جیسے قرآن جب آپ پڑھتے ہیں الف لاامی زالیکل کتاب الاری بفی یعنی یہ جو کتاب ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کیوں یہ لوحے محفوظ سے آئی ہے ٹھیک ہے نا پھر کہا گیا کہ اس میں حدایت متقیوں کے لیے متقی کون ہے جو اللہ سے ڈرنے والوں فاروق صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویے کی ایک مثال دی ہے کہ آدمی گھنی خاردہ جھاڑیوں کے درمیان سے اس طرح گزر جائے اپنے لباس کو بچا کے کہ وہ کٹھا سے چھو نہ سکے یعنی گویا آدمی زندگی میں گناہوں سے شرک سے سرک سے پاک ہو کے اس طرح گزر جائے شرک کی جھاڑیوں سے کفر کی جھاڑیوں سے اللہ کی خلافرزیوں سے جھاڑیوں سے گزر جائے کہ ستا جو ہے اللہ کے ہاں وہ کامیاب ہو جائے یہ ہے لہو محفوظ جس کا آپ نے پوچھا ہے کہ لہو محفوظ میں اتنی بڑی چیز جو قرآن سے رکھا گیا اور وہ بہت سے چیزیں ہیں جو اللہ رکھتے ہیں تو یہ جگہ ہے جس طرح آپ اپنے گھر میں کوئی بنا دیتے کہ یہاں پہ ہم نے کمپیوٹر رکھنا ہے یہاں پہ سیٹی رکھنی ہے یہاں پہ فلان چیز رکھنی ہے بنا رکھنی ہے تو یہ اللہ کا اپنا نظام ہے اللہ نے سمجھانے کے لئے بتایا کہ لوہر محفوظ ہر چیز محفوظ ہوتے ہیں باقی ہے کہ جو کتابیں ہیں ابھی آپ نے کچھ آیات پڑی تھی جس میں کہا کہ ہم ان آیات پہ بھی بلیف کرتے ہیں اور ان پیغمبروں پہ بھی بلیف کرتے ہیں تو وہ جو کتوب ہیں وہ وہ تو پھر چینج ہو چکے ہیں نا ڈاک صاحب بات یہ ہے کہ میں نے پہلے جب سے عرض کیا کہ جب پہلی شریعت مکمل طور پر صاف ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے تحریف ہو جاتی ہے شرک اس میں غالب ہو جاتا ہے تو پھر ایک نئے نبی کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ایک نئے نبی کو بھیجتے ہیں پھر سے حیداد دی جائے جیساں آج ہم نے پڑھانا ہے آپ کہتے ہیں کہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ اپنی مخلوق بنائی اس میں کوئی عذاب ناظر کریں جب تک یہ خود سرکشی میں نہ آمادہ ہو جائے آپ دیکھیں آپ جتنے بھی عذاب آپ پڑھ لیں قرآن کے اندر پڑھ لیں بائیول کے اندرے جو چیزیں ہیں یا بھی ضبور کے اندرے بھی ہیں آپ دیکھیں جن پہ عذاب آیا ہے اس عذاب کی وجوہ عذاب کی وجوہت بتائی گئی ہیں کتنے عذاب آیا ہے کسی کو کم تولنے پہ آیا ہے کسی کو ذناکاری پہ آیا ہے کسی کو قتل و غلط پہ عذاب آیا ہے کسی کو بتوں کی پہلوی کرنے اللہ سے سرکشی کرنے پہ آیا ہے اللہ سے بغاوت ہوتی ہے تو پھر عذاب آتا ہے تو گویا عذاب تو آتے ہی تب ہے جب آپ تمام راستے بند کر دیتے ہیں اب آپ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اگر آپ کا ایک جسم ہے اگر ڈاکٹر کہہ دے ایک کمی اس حصے بازو گیگرین ہو گئی ہے اس کا علاج آپ کو بازو فوراں کٹنا پڑے گا ہم اپنے بازو کٹنے کی جلد نہیں دیتے ہیں تاکہ سرکی بچ جائے تو گویا اس دنیا کی انسانیت کو بچانے کے لیے اگر اس پہ عذاب نظر نہ کیا جائے تو دنیا تو یہ آپ کا سمندر بن جائے اسی طرح یعنی آپ نے جو سوال کیا ہے کتابوں کا وہ کتابیں بھی لاہویں محفوظ نہیں تھیں جب وہ نبی پہ آئیں فرشتہ ہی لے کے آیا جس طرح جبریل صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آتے تھے اس طرح وہ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام پسانی کرتے تھے انبیاء کے ساتھ انبیاء کے ساتھ باتیں ہوتے نہیں انبیاء کے ساتھ بتاتے رہے یہ تمام چیزیں اور جب انبیاء چلے جاتے تھے کچھ دیر رہتا تھا دن کا پھر آشتا سا لوگ جو بھٹکنا شروع ہو جاتے تھے لیکن یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیونکہ وہ آخری نبی تھے ان کے بعد کوئی نبی آنا نہیں تھا تو اس لیے اللہ نے قرآن کی حضرت ضرمہ خود لیا پہلے کسی کتاب کا ضرمہ نہیں اللہ نے اپنی کتاب قرآن کا صرف ضرمہ لیا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ نے پہلے کتابوں کا ضرمہ کیوں نہیں لیا وہ بھی اگر اللہ ہی کتاب نہیں بات یہ ہے کہ اللہ نے باقی انبیاء چلانے تھے باقی انبیاء کو بھیجا تھا اس دنیا کے اندر وہ اس لیے بھیجا تھا کہ لوگوں کے ہدایت کے لیے آپ کسی طور بھی اللہ تعالیٰ سے یہ شکایت نہیں کر سکتے کہ ہم ہماری گمراہی میں کوئی اور چیز شامل ہے ہم خود اپنی تعلیم سے اپنے آدات سے اپنے عمار سے گمراہی ہم نے اختیار کی بگرنا اللہ کے طور پر ابھی دنیا کے ہر خطے پہ آئے آپ کو ہدایت دینے کے لیے ہدایت بتاتے رہے آپ کو گناہ سے گروکتے رہے آپ کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے کیا حضر شعیب نے نہیں بتایا تھے بھی خبر آئے اس اونٹری کا یہ ایک دن سارا دن اس کا ہوگا دنہ کرنا کیا انہوں نے اونٹری کو قتل نہیں کر دیا تھا اسی طرح کیا صدی اللہ ابراہیم اسلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ یہ اپنے باپ سے کہا کہ یہ بد جو ہے اس کے پویا کہتے ہیں وہ نے جو آب میں پھنک دیا جس ساری باتیں جس آب مہارے سامنے آنا بتایا ہزارت والدان امبیاء کے ذریعے دی امبیاء بھیجتے رہے رسول آتے رہے یہاں پہ پھر حادی آتے رہے یہاں پہ ہر زمانے میں آتے رہے اور قوم کے لیے آئے بتایا یہاں پہ تاکہ کوئی قوم یہ کہہ نہ سکے ان کو پاس یہ جواز باکی نہ بچے اب یہ بتائی آپ تو دنیا انٹرنیٹ کی ہے اب تو آپ گھر بیٹھے جو ہے تمہار چیزیں دیکھ لیتے ہیں کھول لیتے ہیں آپ کو کس نے منع کیا ہے کہ آپ بنا قرآن کھولیں قرآن کو پڑیں آپ کس نے منع کیا آپ بائبل بھی دیکھ لیں ضبور بھی دیکھ لیں آپ مقابلہ کرنے تقابل جیدہ لے لیں آج خود آپ یہ دیکھئے کہ خود جو جانشمند لوگ ہیں جب ان کے ساتھ میں قرآن کی تعلیم آتی ہے تو خود حیرار ہو جاتے بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہاں کے جو غیر مسلم آئے وہ سائنس کی جب سائنس کی مسائلیں جب ان کے ساتھ میں میں رکھتا ہوں تو میں میں کہتا ہوں یہ باتیں میں چودہ سو سال پہلے میں اس بات کا پتہ تھا اس زمانے میں نہ کوئی لیبارٹری تھی نہ کوئی اور ایسی چیزیں نہ کوئی تحقیقی ادارت وہ کون تھے بتانے والا اللہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے فرشتے کے ذریعے پہلا بیجان میں بتایا گیا اب یہ بتائیے کہ اگر نبی اس سے بتاتے کہ جرسیب ہوتے ہیں اور اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ پانی کے ایک بل میں عرب ہاں ہوتے ہیں تو لوگ شاید جو یقین کرنے والے ہیں وہ تو یقین کرتے ہیں غیر پر یقین کیا سب کچھ کیا لیکن بعض لوگ پھر اور تضحیق کرتے ہیں اس بات کی لیکن آج نبی کو حدیث یاد کیجئے وہ کہتے ہیں مکھی گر جائے تو اس کو فورا پانینا ڈبوکے نکال دیا جائے یا اس مشروع میں جب گریر نکال دیا جائے اس کے ایک پر میں شفا ہے ایک پر میں بیماری آج سائنس یہی کہہ رہی ہیں سائنس یہی کہہ رہی ہیں اور بہت سے باتیں ہیں آپ کے ساتھ میں ایک پروگرم جیلا تھا دو پروگرم تھے کہ زندگی کے سائنس سائنس کی بیس اسلام ہے اسلام کی بیس اسلام نہیں ہے سائنس ساری سائنس کی بیس اسلام اب آپ کو ایک اور چاہتے ہیں ایک اور چیز آپ کو بتا دیں کہ آج سے کوئی ستائیس سال پہلے نانٹیس سائن میں ناسا جو کہ بہت بڑے قدارہ ہے امریکہ کا اس کے ایک سائنس دان نے وہ اس سے اتنی بڑی خود میں نہیں لگیو تھی اس نے خود میں سے ایک نئی گلیکسی ایزاد کی نئی گلیکسی دیکھی وہ چو جو گیس کے اندر جاتا رہا دیکھتا ہے دیکھتا ہے اس نے کہا وہ پیچھے اٹھا اس نے کہا کہ میرے جو گلاسز تھے وہ میری گود میں گر گیا حیرانگی سے اس کے گود میں گر گیا اس نے برا یعنی یہ موجود ہے ریکارڈ میں موجود ہے اس نے کہا کہ وہ گلیکسی جو ہے اس کے اندر انکاونٹر سیارے ہیں ہماری زمین یہ کیسے ہی آ رہا ہے اس نے کہا جو سب سے چھوٹا سیارہ ہے وہ اس زمین سے کئی سو ملین گناہ بڑا ہے اور انکاونٹر سیارے ہیں اس کے اندر انکاونٹر سیارے ہیں آپ پتہ دعا کیجئے اس نے کہا آپ تک ہمارے پاس کو ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ ہم اس کو دیکھ سکتے پھر آگے چلیے وہ یہ کہتا ہے کہ ایسی انکاونٹر گلیکسیز ہیں جو سفر کر رہی ہیں سب سے ہواہے اوپر یعنی ایک گلیکسی میں ارب ہاں کھرب ہاں سیارے ہیں وہ کون ہے جو ساہرے سے نظام کو چلا رہا ہے کوئی تو ہے جو ساہرے سے نظام کو چلا رہا ہے مجال ہے کہ کچھ سیارہ کے دوسری سے ٹکھرا جائے خارش آ جائے یا ساتھ ہوگے گزریں کبھی نہیں اپنے میں نظام پر لگے ہوئے ان کو ڈیوٹییں مکر کر دی گئی ہیں سویج کی ڈیوٹی یہ ہے چاند کی ڈیوٹی یہ ہے ستاروں کی ڈیوٹی یہ ہے گلیکسیز کی ڈیوٹی یہ ہے اس کی ڈیوٹی یہ ہے بادنوں کی ڈیوٹی یہ ہے آپ دیکھ سب کی ڈیوٹی مکردے ہیں مجال ہے کبھی ڈیوٹی سے کوئی ایک تر ایک بال برابر ادھر ادھر ہو جائے سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر کسی گلیکسی کا رود بال برابر بھی سرپ ہو جائے تو ساری دنیا تباہ ہو جائے ساری دنیا تباہ ہو جائے آپ دیکھیں ہم سوئے القاریہ پڑھتے ہیں اللہ کہتا ہے خبر نہیں ہے ہم دو یہ پڑھ چکے میں یہ کہہ رہا ہوں یوم یکون ناس کال فراش المبخوص وتکون جمال کا لحن المنفوص اللہم یعنی پہاڑ اس طرح اڑیں گے جیسے روئی کے گالے اڑتے ہیں آپ کو یاد ہو ہمارے ہاں پہلے پہلے روئی کوٹنے آتا تھے تو وہ اس کے گالے اڑتے تھے روئی کے گالے اڑتے تھے تو پہاڑ ایسے اڑیں گے یعنی وہ پہاڑ جن کو زمین کے کامنے کے لیے ٹھوک دیا گیا کیلوں کی طرح قرآن ہی کہتا ہے وہ پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑیں گے کتنہ سخت دن ہوگا کتنہ سخت دن ہوگا یہ ساری وہ باتیں ہیں جو کہ لوحے محفوظ میں رکھوئے اس قرآن میں بتائیں اور آج سائنس بھی اسے استفالہ کر رہی ہے کتنی بدرسی بھی ہوگی ہماری کہ ہم اسے وی آف لائف سے سمجھیں لیکن لائف میں اسے نافذ نہ کریں طرح صاحب بے انتہا شکریہ اور ہماری قویش ہی ہے کہ آپ کی نولیج سے ہم بے انتہا فائدہ اٹھا سکیں اور میرے ساتھ ساتھ میرے ناظرین اور میرے سامین جو ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اگلی نشیس میں پھر آپ سے بیٹھ کے کچھ باتشیت ہوگی انشاءاللہ و تعالیٰ اس وقت کے لیے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ